موسیقی دکٹر آدل گوری جنرلس جاوید گل ڈکٹر جان محبوب شاہد جوہان کے ہمرا تھانت سیویل لائن پہنچے تو پولیس نے انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا بلکہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بینش نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ اسے خطرہ ہے یاد رہ کے کم عمر نوجوان مسیحی لڑکیوں کو ورگلا کر اور بہلا فسلا کر شادی کے لیے مادہ کیا جاتا ہے جبکہ عدالت نے ایک کامات جاری کر دی ہیں کہ اٹھرہ سالہ سے کم عمر لڑکی یا لڑکی کی شادی کرنے والے نگاہ خواہوں کی خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی بنش کی والدانے نیشنل نیوز نامہ کے ایڈیٹر جاوید گل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اندر اکلیتوں کا حال انتہائی گمبیر ہو چکا ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اکلیتوں کے بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جا رہا ہے اور ان سے ناروہ سلوک رکھا جا رہا ہے ہماری بیٹی نہ سمجھ اور نادان ہے اس کو کسی عباش نوجوان نے حرام کاری کی گھر سے اگوا کر رکھا ہے لیکن پولیس میں سلسل ٹالمٹول سے کام لے رہی ہے اور وہ انصاف راہم کرنے کی راہ میں رکاوٹیں خود پیدا کر رہی ہیں اس طرح کی صورتحال گریب اور متوست طبقے کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکی ہے بنش کی والدہ نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جب انصاف راہم کرنے والے ہی ملزمان سے مل جائیں تو پھر انصاف کا حامی اثر آئے گا انہوں نے مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ وہ آئی جی پنجاب ڈی پیو سیال کوٹ آر پیو گرشاوالہ کو احکامات جاری کر کے میری بیٹی بنش جس کو ایک ماہ قبل اگواہ کیا گیا تھا اس کو بازیب کروایا جائیں اور اگواہ کاروں کو سکت سے سکت سزا دی جائیں